حضور نے فرمایا کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے وہ اتر فروش کی طرح ہے جو اتر بیجتا ہے تو فرمایا کہ تین چیزیں ہیں یا تو آپ اس سے کوئی اتر خرید لیں گے ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی دکان پر تو اترہ ترہ کے اتر تو کوئی خوشبو آپ کو پسند آجے گے تو خرید لے گے اور اگر نہیں تو اتر والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اتر لگا دیتے ہیں یہ اتر فروش کا ظرف ہوتا ہے یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے پاس آنے والوں کو وہ تھوڑا تھوڑا اتر لگا دیتا ہے باقی سودوں والے نہ سمٹ کی دکان پر جائیں تو وہ بوری نہیں دیتا لیکن اتر والے کا مزاج الگ ہوتا ہے جب بھی اس کی دکان پر آپ چڑھتے ہیں وہ تھوڑا سی اتر لگا دیتا ہے تو فرمایا یا تو تم خود خرید لوگے یا وہ تم اتر لگا دے گا اور فرما اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں ہوتے بعد اتر والے نہیں لگائیں گے تو جب تک بیٹھے رہیں گے وہ خوشبو آتی رہیں گے تینوں جیسے سار شعائی بارے میں تو اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تینوں جیسے سار شعائی بارے میں